پی ٹی آئے کے انخابی نشان کے کیس کی کل سپریم کورٹ میں سمات ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیر اپنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں سحیل آگاہ کیجئے گا کل یہ سمات ہونے جا رہی ہے جی ایسا ہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا انخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجب کیا تھا اور گزشتہ روز اپن کورٹ میں ہی چیف جسٹس نے احکامات دیئے تھے وقلا کی درخواست پر کہ اس کو ہم ایک دن کے بعد مقرر کر دیں گے اب اس پر بقاعدہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو ریگولر بینچ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ وہی کال صوبہ اس کیس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ممران کی اگر واد کرے تو جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی اس بینچ میں شامل ہیں جس کے سامنے پشاور آئی کورٹ کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا ہے جس میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلے پر حکمیں پناہ ختم کیا گیا تھا اس کے خلاف رلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ سے یہ رجب کیا گیا تھا اب کال اس پر سبات ہوگی تیر اپنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں سحیل آگا کیجئے گا کل یہ سماعتوں نے جا رہی ہے جی ایسا ہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجب کیا تھا اور گزشتہ روز اپن کورٹ میں ہی جسٹس نے احکامات دیئے تھے وقلا کی درخواست پر کہ اس کو ہم ایک دن کے بعد مقرر کر دیں گے اب اس پر بقاعدہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو ریگولر بینچ ہے جسٹس قاضی فائزتہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ وہی کال صوبہ اس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ممران کی اگر واد کرے تو جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی اس بینچ میں شامل ہیں جس کے سامنے پشاور آئی کورٹ کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا ہے جس میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلے پر حکومی تناس ختم کیا گیا تھا اس کے خلاف رلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ سے یہ رجب کیا گیا تھا اب کال اس پر سبات ہوگی تیر اپنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں سحیل آگاہ کیجئے گا کل یہ سماعتوں نے جا رہی ہے جی ایسا ہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجب کیا تھا اور گزشتہ روز اپن کورٹ میں ہی جیف جسس نے احکامات دیئے تھے وقلا کی درخواست پر کہ اس کو ہم ایک دن کے بعد مقرر کر دیں گے اب اس پر بقاعدہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو ریگولر بینچ ہے جیف جسس قاضی فائزتہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ وہی کل صوبہ اس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ممران کی اگرواد کرے تو جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی اس بینچ میں شامل ہیں جس کے سامنے پشاور آئی کورٹ کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا ہے جس میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلے پر حکمیں پناہ ختم کیا گیا تھا اس کے خلاف رلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ سے یہ رجب کیا گیا تھا اب کال اس پر سبات ہوگی تین رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں سحیل آگا کیجئے گا کل یہ سماعتوں نے جا رہی ہے جی ایسا ہی ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجب کیا تھا اور گزشتہ روز اوپن کورٹ میں ہی جسٹس نے احکامات دیئے تھے وقلا کی درخواست پر کہ اس کو ہم ایک دن کے بعد مقرر کر دیں گے اب اس پر بقاعدہ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو ریگولر بینچ ہے چیس جسٹس قاضی پائززہ کی سردراہی میں تین رکنی بینچ وہی کال صوبہ اس کی سماعت کرے گا بینچ کے دیگر ممران کے گروہات کرے تو جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسارت حلالی اس بینچ میں شامل ہیں جس کے سامنے پشاور آئی کورٹ کا وہ آرڈر چیلنج کیا گیا ہے جس میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلے پر حکومیں پناہ ختم کیا گیا تھا اس کے خلاف رلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ سے یہ رجوع کیا گیا تھا اب کالیس پر سبات ہوگی آپ نے امیریٹ کیا زہیل آپ کا بہت شکریہ